السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال تھا کہ مجھے مہینے میں چھے دن حیز آتا ہے یعنی کہ چھے دن میں ناپاک رہتی ہوں تین دن تک تو ٹھیک طریقے سے حیز آتا ہے جیسا کہ آنا چاہیے خوب قطرے وغیرہ نکلتے ہیں لیکن تین دن کے بعد مجھے ہلکہ ہلکے سے کچھ کچھ قطرے لگتے ہیں میرے شوہر کیا کرتے ہیں تین دن گزرتے ہیں اور وہ تین دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آجاؤ ہم ازوائی تعلق قائم کرتے ہیں اور کئی دنوں سے غالباً سال کہا یا دن کہا مجھے اس بات کے علم نہیں ہے ایک مسئلہ ہے میں بھول چکا ہوں کافی دنوں سے وہ میرے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں میں منتھلی یعنی کہ جیسے تین دن گزرتے ہیں وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آجا ہمیسری کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ہمیسری کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ حالتِ حیز کے اندر تین دن تک تو صحیح آتا ہے تین دن کے بعد ہلکہ ہلکہ آتا ہے تو وہ جو تین دن ہیں ان میں وہ ہمیسری کر رہے ہوتے ہیں تو پوچھنا وہ یہ چاہتی ہے کہ کیا اس صورت کے در جب خون زیادہ تیز ہو اس وقت نہ کی دائے اور جب کم ہو تو کر لی دائے کہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ میرے شوہر صحیح کرتے ہیں یا پھر مجھے اس بات سن کو روکنا چاہیے تو مجھے مسئلہ کا علم نہیں تھا اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہی ہوں تو یہ ایک بڑا اہم اور نازک مسئلہ تھا یہ والا دیکھیں اب یہ ایسے مسئلہ ہے کہ اگر ہم ان کو نہ بتائیں تو پھر سرزندگی انسان اس میں گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو اس وجہ سے ان مسائل کو بیان کر جاتا ہے اور صاف الفاظ میں بیان کرتا ہوں میں کیونکہ میری بات ہر بندے کو سمجھا جائے کوئی پریشان نہ ہو کس قسم کا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ أَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے حالتیں یعنی کہ حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو بتائیں قُلْ هُوَ أَذَنْ یہ گندگی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے ہمارے لئے اس سے رکنے میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے رکنا چاہیے دیکھیں نا اس حالت میں اس حالت کے اندر جو آلت حیث ہے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی آپ کو پتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی کتنی بڑے بڑے عبادت ہے اہم رکر ہے دین کے یہ والے لیکن ان کو نہیں کر سکتی اور ہم لوگ ہم بھی شریع کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے بعض دفعہ لوگ اس طرح کے مسائل بھی پوچھتے ہیں تو وہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ نجاز تعلقات قائم کیے اور وہ اس حالت میں تھی یعنی کہ وہ ناپاکی کے حالت میں تھی تو اب وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ بندہ اپنا علاج کروایا کرتا تھا کہ ایسی بیماری لگی اس کو کہ وہ یعنی کہ ایک حساب کا اس کا شرمگاہ والا حصہ تھا وہ خراب ہو گیا تھا وہ دوائی ایک خاکہ کو اس نے اپنا میدہ خراب کر لیا تھا تو اللہ رب العزت کی جو بنا کیا ہے اس سے ضرور بنا ہونا چاہیے ہم لوگوں کو گندگی ہے یہ جب نماز معاف نہیں ہے روزہ معاف نہیں ہے پھر یہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے چاہے خون کم ہو چاہے زیادہ ہو کرنے کی ڈازت نہیں ہے خون بند ہو جائے چھے دن بعد اس کے بعد ایک نماز کا وقت دیکھو یہ کیا ایک نماز کے وقت گزر گیا ہے خون جیسے مثال کے طور پر اثر کے ٹائم خون بند ہو گیا ہے مغرب تک انتظار کرو ٹھیک ہے مغرب تک خون نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو پھر آپ پاک کو نماز پڑھیں گے جو انسینہ آپ ذکرہ اذکار کریں کہ شہر سے ہم نسلی بھی کر سکتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تین دن تک رک گئے اور تین دن تک کریں بے وقوف والا کام ہے یہ والا تو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مرد اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو جگہ ہے پستان ہو گئے یہ شرمگوال ناف اور گھٹنے کیا ایسا آتا ہے بوٹا کبڑا پہلے ہو رہا ہے اس سے فائدہ حاصل نہ کیے جا سکے تو یہ آج کا مسئلہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کے ضرورت ملا ہوگا آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر موجود ہوتا ہے ویڈیوز پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو 24 گھنٹے کے در آپ کو جواب ضرور دے آپ کو دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں